لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں زندگی میں بہت سٹریس ہے یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے لیکن آج کل کی اس دیزرفتہ دنیا میں زندگی میں سٹریس نہیں بلکہ سٹریس میں تھوڑی سی زندگی ہے اب تو شاید عادت ہو گئی ہے روز کے کام کاج دنیا بھر کی ایکسپیکٹیشنز سب لوگ زندگی میں اتنا آگے پہنچ گئے ہیں اور آپ بیٹے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خیر اب لگا ہی لی ہے تو پوری دیکھ لیں الارم کا پتہ نہیں لیکن صبح آپ کی کمر کا درد ضرور اٹھا دے گی یونیورسٹی میں اگزیم کا پریشر تو ہوتا ہی ہے لیکن بلڈ پریشر کہاں پیچھے رہ جائے اور شام میں سورج ڈھل جاتا ہے اور چاند کی بجائے ہائپرٹینشن نکلاتا ہے اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ سر کا درد چائے سے بھی نہیں جاتا جیسے ہمارے سب دریاء جا کر دریائے سندھ کو ملتے ہیں ویسے ہی یہ سب جسمانی علامتیں ہمیں ایک طرف لکھ جاتے ہیں ایک وجہ ون کاؤز سٹریس آپ کی باڈی کی کوئی ڈیمانڈ ہو یا اسے کوئی تھریٹ ہو اور وہ خطرہ چاہے وہ اصل ہو یا ویمی ہو اس کے جواب میں ہمارے اندر ایک سٹریس رسپونس پیدا ہوتا ہے سمجھ لیں آپ کی باڈی اپنا ایک گیر شفٹ کرتی ہے اور ایک آٹومیٹک پروسس چل پرتا ہے جسے ہم فائٹ اور فلائٹ ریاکشن کہتے ہیں یا سٹریس رسپونس کہتے ہیں یہ سٹریس رسپونس دراصل آپ کی حفاظت کرتی ہے it helps you stay focused, energized and alert emergency situations میں سٹریس آپ کی جان بھی بچا سکتی ہے یہ وہ سٹریس رسپونس ہے جو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے فوراں آپ کا پاؤں پرے پر دباتی ہے سٹریس کا آپ کے اوپر ایک positive effect بھی ہو سکتے جس کو ہم use stress کہتے ہیں مثال کے طور پر sports کے دوران آپ کی concentration زیادہ ہونا یا وہ motivation جو آپ کو پڑھنے پر مجبور کرتی ہے بالکل جیسے ہر stress برا نہیں ہوتا لیکن stress کی بھی ایک limit ہوتی ہے جس کے بعد جا کر وہ آپ کے لیے helpful نہیں رہتی اور آپ کے جسم کو بہت نقصان پہنچتے ہیں پہلے ہمارے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ stress response کام کیسے کرتے ہیں جب آپ کو کسی بھی طرح کا خطرہ ہوتا ہے یا کوئی خاص specific trigger ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کا fight اور flight mode on ہو جاتے ہیں آپ کا nervous system stress hormones کا ایک سلاب چھوڑتا ہے جس میں adrenaline اور cortisol جیسے hormones شامل ہوتے ہیں یہ hormones body کو emergency situations کے لیے تیار کرتا ہے آپ کا دل تیزی سے دھرکتا ہے muscles tight ہو جاتے ہیں اور آپ کا blood pressure بھی زیادہ ہو جاتا ہے انھی changes کے باوجود آپ کی senses تیز ہو جاتی ہیں یہ جسمانی changes آپ کی strength اور stamina کو enhance کرتی ہیں اور آپ کا focus اور reaction time بھی زیادہ ہوتا ہے stress ہمیشہ stress جیسے دکھتا نہیں ہے یہاں ہم ایک گاری کی مثال لیتے ہیں foot on the gas concept جس میں ہمارے اندر غصہ اور چرچرہ پنگ بیدا ہوتا ہے ہمارے جذبات کھل کے ظاہر ہوتے ہیں اور آپ سے ٹک کر بیٹھا بھی نہیں جاتا دوسری طرف foot on the break concept جس میں آپ depressed feel کرتے ہو اور لوگوں سے دوری اپناتے ہو اور آپ کے اپنے جذبات بھی کھل کر ظاہر نہیں ہوتے ہر انسان stress کو مختلف انداز میں پرسیف کرتا ہے جو situation آپ کے لیے stressful ہو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے ایک positive challenge ہو جس exam کا آپ مسلسل stress لے رہے ہو ہو سکتا ہے آپ کے دوست کے لیے وہ ایک کریئر میں excel کرنے کی opportunity ہو یہاں آپ کے past experiences اردگرد کا محول اور آپ کے genetics determine کرتے ہیں کہ آپ stress کو کس طرح پرسیف کرتے ہو اب ہم نے یہ جاننے کہ stress آپ کو بیمار کیسے کر سکتا ہے ہمارا نروس سسٹم physical اور emotional threats کے بیچ زیادہ فرق نہیں کر پاتا اگر آپ کی کسی دوست سے بحث ہوئی ہے assignment کی deadline ہے یا bills کا ڈھیل لگا ہوا ہے اور جتنی زیادہ دفعہ یہ emergency stress response activate ہوگا اتنی آسانی سے یہ اگلی دفعہ trigger ہوگا اور اتنا ہی مشکل ہوگا اس کو بند کرنا آج کل کی اس تیز رفتہ اور demanding دنیا میں ہم اکثر stress feel کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ stress آپ کو مسلسل ہفتوں تک یا مہینوں تک بھی اپنے قابو میں رکھے یہ صورتحال آپ کی صحت کو بری طرح نفسان پہنچا سکتی ہے اس کو ہم chronic stress کہتے ہیں مطلب وہ stress جو لمبے عرصے تک بڑھ کرا رہتی ہے یہ دراصل آپ کے immune system کو suppress کرتی ہے بدہزمی کا باعث منتی ہے اور heart attack اور brain stroke ہونے کے chances بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کی aging process بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل مردوں کے بال زیادہ تیزی سے جہر رہے ہیں اور خواتین کی early age میں ہی چہرے پر جھوریاں پڑ جاتی ہیں stress آپ کی brain کو rewire بھی کر سکتا ہے اور ادھر پیدا ہونے والے neurotransmitters جیسے dopamine اور serotonin جسے آپ anxiety اور depression جیسے mental problems کا شکار ہوتے ہو لوگ جب dermatologist کے پاس اپنے skin related issues لے کر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ complaints میں stress کی ملتی ہیں یہ بات clinically proven ہے کہ ایکزیما, stress rash اور acne جیسے problems کے پیچھے stress کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہاں ایک problem ہے بہت سے لوگ جان ہی نہیں پاتے کہ انہیں اتنے لمبے time سے stress ہے جب بات اتنی بگر جاتی ہے اور ڈاکٹر history لیتا ہے تو تک پتہ چلتا ہے تو یہ جان لیں کہ اگر آپ کو اچانک جک کر آتے ہیں پریشانی گبراہت اور غصہ جلدی آتے ہیں جسمانی طور پر اگر آپ کی muscles میں درد ہے سینے میں شدید درد کر رہنا اور دندلہ نظر آنا یہ سب وہ علامتیں ہیں جو chronic stress کی طرف اشارہ کرتی ہیں کوئی بھی ایسی situation جو آپ کی body یا mind کے لیے بہت demanding ہو وہ آپ کے لیے stressful ہوگا کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہو مکان خریدنا ہو entry exam پاس کرنا ہو یا شادی کرنی ہو یہ سب آپ کے اندر ایک stressful feeling پیدا کرے گی لیکن stress کے پیچھے ہمیشہ external factors نہیں ہوتے یہ آپ کا خود کا بنایا بھی ہو سکتا ہے جو کہ completely آپ کے control میں ہے یا ویسے ہی آپ negative سوچ رکھتے ہو تو اس کے ساتھ stress بھی آپ کو زیادہ ہوگا اس لئے جو لوگ دنیا کے بارے میں ایک positive attitude رکھتے ہیں ان میں stress کی tolerance بھی زیادہ ہوتی ہے ہم سب لوگوں میں خاص طور پر نوجوانوں میں stress tolerance زیادہ ہونی چاہیے یہاں بہت سے factors ہیں جن کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں number one آپ کا support group اپنے ارت کرت positive اور supportive لوگ رکھنے سے آپ کو مشکل وقت میں خوصلہ افسائی ملتی ہے دوسری طرف خود کو اکیلہ رکھنے سے یا لوگوں سے دوری اپنانے سے آپ stress کی لپیٹ میں زیادہ آتے ہو number two your sense of control آپ کا خود میں اور خود کی abilities میں confidence آپ کے سامنے آنے والی stressful situations کو as a challenge accept کرے گا لیکن اگر آپ خود کی سوچ یا actions پر control نہیں رکھتے اور صرف ارد گرد کے لوگوں کی ہی سنتے رہ جاؤ گے تو آپ کی life زیادہ stressful ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دنیا اتنی ہمدرد نہیں ہے number three your attitude and outlook جس نظریہ سے آپ دنیا اور اس کی unpredictability کو دیکھتے ہو وہ آپ کی stress handle کرنے کی ability پر بہت فرق ڈالتا ہے ایک positive اور hopeful approach نہ صرف آپ کو stress management میں مدد کرے گی بلکہ زندگی میں بہتر decisions بنانے میں بھی help ہوگی so this marks the end of the video اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو like ضرور کرنا اور subscribe کرنا ماہت بھولنا کیونکہ آگے بہت ہی اچھا content آ رہے ہیں اپنا اور اپنے لوگوں کا خیار رکھیں till then اللہ حافظ موسیقی موسیقی